اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے دل کی مختلف بیماریوں کے بارے میں طبی لحاظ سے روشنی ڈالی تھی کہ وہ کونکون سے بیماریاں ہیں اب ہم اسلامی نقطہ نگاں سے دیکھیں گے کہ دل کیا ہے اس کی بیماریاں کونکون سے ہیں اور اس کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوں یوں تو یہ گوش کا ایک چھوڑا ساس پکڑا ہے لیکن یہ ایک عجوبہ ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ سادہ بھی ہے ایار بھی مغرور بھی ہے حاکسار بھی بے حبر بھی ہے محرم اثرار بھی ہے بد کا بندہ بھی ہے خالق کا پرستار بھی ہے مجلس عشق میں دیکھئے تو مدھوش ہوتا ہے عقل کی محفل میں دیکھئے تو ہوشیار بھی ہے مسیحہ بھی ہے بیمار بھی ہے فرمان بردار بھی ہے گنہگار بھی ہے بے حبر بھی ہے حبردار بھی ہے یہ بکتہ بھی ہے حریدار بھی ہے گل بھی ہے ہار بھی ہے امن کا مرکز بھی ہے برسر پیکار بھی ہے برسردار بھی ہے سردار بھی ہے طاقتور بھی ہے لاچار بھی ہے قتیل بھی ہے تلوار بھی ہے مجبور بھی ہے مختار بھی ہے مستحق حلق بھی ہے دوزخ کا سزاوار بھی ہے ایک حکیم نے اسی دل کے بارے میں کہا ہے کہ ناغان لوگ دولت کے لیے دل کا چین اٹھا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے چین کی ہاتھر دولت اٹھا دیتے ہیں دوسری حکیم کا کہنا ہے کہ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جیتنا ضروری ہو اگر تم نے اپنے دل پر قابو پا لیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے تیسری حکیم کا خیال ہے دل کالا ہاں تو گورے موہ پر اترانہ بیوقوبی ہے چوتے حکیم کی رائی یہ ہے کہ بیوقوب کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور قلمن کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے حضرت حسن بصریز رحمت اللہ علیہ اسی دل کے بارے میں پرمادے ہیں کہ پانچ چیزیں دل کے بگڑنے کی نشانی ہیں نمبر ایک توبہ کی امید پر گناہ کرنا نمبر دو علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا نمبر تین احلاص نہ ہونا نمبر چار رزق کانا اور شکر نہ دا کرنا نمبر پانچ مردوں کو دپن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیس کرو امام جاپر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حقیقی تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہیں اگر تم اس کو کلی ہوئی طباق میں رکھ دو اور اس کو لے کر بازار کا گشت کرو تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرب گیری کر سکے عزت عثمان علیہ نے فرمایا غمی دنیا دل کو تاریخ اور غمی عقبہ دل کو روشن کرتا ہے عزت عیسیٰ علیہ السلام کا پرمان مبارک ہے دنیا میں دو چیزیں پسندیدہ ہیں ایک سخن دل پذیر اور دون دل سخن پذیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تمہاری جسم میں گوشت کا ایک ٹوکلا ہے جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے معلومن ہے کہ وہ دل ہے مسند احمد کی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل چار قسم کے ہوتے ہیں پہلا قلبِ اجرد یعنی ایسا دل جو صاف شپاک بھو فرمایا اس کی مثال روشن چراغ جیسی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی حرابی نہ ہو دوسرا قلبِ اغلف ہے جو غلاب میں بند کر دیا گیا ہو اور پھر اوپر سے داگی کے ساتھ بان دیا گیا تیسرا قلبِ منکوس یعنی اوندہ ہے اس کا سر میچے اور پیندہ اوپر ہے چوتا قلبِ مسپس یعنی دو پیلو والا دل پہلی قسم کا دل مومن کا جس میں نوری ایمان بلکل صاف اور واضح ہے اور اس میں کوئی حرابی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو غلاب میں بند دل کابر کا دل ہے اوندہ دل مناپق کا ہے جس نے ایمان کو پہچان چلیا ہے مگر قبول نہیں کیا وہ محض اپنے بچھاؤ کی حاطر فریفکاری کرتا ہے رہا پہلودار دل تو ایسا ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نپاغ بھی یہ عملی مناپق ہے جسے کسی حد تک یقین بھی ہوتا اور کبھی وہ متردد بھی ہو جاتا ہے عزت ابوبکر وراقان خودلالے بڑے فائے کے مزرگ ہوئے ہیں اوپر مادے ہیں کہ قلب پرچے قسم کی حالت وارد ہوتی ہیں یعنی حیات اور موت صحت اور بیماری بیماری اور نین فرماتے ہیں قلب کی حیات ہدایت کی مرہون منت ہے اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو سمجھ لے کہ دل زندہ ہے اور قلب کی حیات ہدایت کی مرہون منت ہے کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ دل مردہ ہو گیا ہے قلب کی صحت توہارت اور سپائی کی وجہ سے ہوتی ہے اور توہارت کا حصول ایمان اور توحید گید دولت ہے کہ ایمان کے بغیر توہارت نصیب نہیں ہو سکتی قلب سلیم وہی ہوگا جس میں باقیزگی اور نوری ایمان ہوگا اس کے برحلاف قلب میں بیماری گندی تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر انسان اللہ کے ذکر سے غابل ہے تو سمجھ لوں کہ اس کے دل پر غبت کی نیند تاری ہے ہمیں کوئی جسمائی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دل کی بیماریوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ریاکاری دل کی بیماری ہے جان لے کہ تکبر دل کی بیماری ہے حوث دل کی بیماری ہے حرث دل کی بیماری ہے بحل دل کی بیماری ہے کینا دل کی بیماری ہے حسد دل کی بیماری ہے اور انبیاء علیہ السلام انہی بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تذکیہ پر کی سب سے زیادہ زور دلوں کی تدہیر پر دیا اس لیے کہ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے مقصد حیات بدل جاتا ہے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے محبت و عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں محنت اور تجارت کے حدب بدل جاتے ہیں گھر بدل جاتے ہیں معاشرہ بدل جاتا ہے زمانہ بدل جاتا ہے تاریح بدل جاتی ہے احلاق بدل جاتے ہیں راتیں بدل جاتی ہیں ساقی بدل جاتے ہیں پیمانے بدل جاتے ہیں میخوار بدل جاتے ہیں میحانے بدل جاتے ہیں آئیے اور پیر مغاں بدل جاتے ہیں آئیے ہم دلوں کے بدلنے کی محنت کرے اور قلوب کا تسکیہ کرے والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توپیہ اتا مرمائے آمین یارب العالمین